جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹر سیون پاکستان کے ساتھ جو راجہ جمیل صاحب بھی آئے اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر جہاں جو رہنما تھے ان سے باتچیت کی گئی ان کے یقینا پچھلے دنے زبردست طریقے سے احتجاج کیا تھا اسے احتجاج میں انہوں نے اپیل کی تھی کہ براہ مہربانی جن جن اداروں سے ان ملازمین جہاں پر کچھے ہیں جب مطالبات ہیں ان کو فوری طور پر منظور کیا جائے اسی حوالے سے آئے دیگر جو مہمان گرامی ہیں اور جنہیں دعوان ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس کا ریلوے کا بھی اور سیول ایویشن کا اور پی آئی اے کا اس کی منسٹری میں ابھی تک رکافٹیں ڈھل رہی ہیں ہمیں دس ہزار لوگ ہیں اس میں اس کا رہم کہہ ہمارے ریلوے کے ٹیچر ہیں بچاری آج آپ حیران ہو جاؤں گے سن کے میں اس دفعہ رو گیا لاور میں جیسے کتھ وہ آئیں ساڑھے تیرہ ہزار پہ تنخواہ ان کی ایم اے ایڈ بی اے بی ایڈ اور اس کا نام کہہ بیس بیس سال پندرہ پندرہ سال سروس ہے رکاوٹ اس ملک کی بیروکریسی جو انہی کی اولاد ہے اسمبلی والوں کے انہی کی بھائی یہ چاچے مامے سارے اور نون لیگ نون لیگ خاص کر کے کہ نون لیگ نے جو ہے وہ جب بھی بنی ہے وہ اس نے مزدوروں کو مارا ہے آج بھی ہمیں جو ہے اس کا نام کہہ وہ خواجہ ساد رفیق جو ہے وہ منسٹر ہے یہ دو میکموں کا تو وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہونے دیتا بلکہ ریلوے افسروں کو منع کرتا ہے کہ اس کمیٹی میں مت جاؤ اب قادر خان بھی ایک نرکہ بچا ہے وہ ٹریڈ یونینسٹ ہے اس نے بھی ابھی چیئرمن ریلوے جو ہے مزدر علی شاہ اس کے ورنٹے گرفتاری نکلوا دیئے کہ اندھا اس کو میٹنگ میں پکڑ کے لے کر آؤ انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ بیٹھے تو میں پوری ریلوے ورکرز یونین کو جو ہے ایک مبارک بات پیش کرتا ہوں اس بات پہ کہ جنیت ایوان بھائی جیسے لیڈر جب تک آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں یقین ان آپ لوگوں کا کوئی نہیں خواہ ساکتا چاہے وہ وفا کی حکومت ہو سبائی حکومت ہو تو جنیت ایوان صاحب جیسے لوگوں کو جو ہے آپ آگے لائیں جو ہے مزدوروں کی جو ہے حقیقی جدو جہاں کرتے ہیں اور ان کی حقیقی جنگ لڑتے ہیں یعنی انہوں نے ڈمی کمپنیوں کے ذریعے تھرڈ پارٹی کیا وہ ان کو جبکہ وہ بیس پچیس پچیس سال سے نیشن مینگ کو اپنی سرویسز دے رہے ہیں کمپنیاں یہ خود ہائر کمپنیاں لے کر آتے ہیں بندے ہائر کرتے ہیں کمپنیاں پیچھے سے ہٹاتے ہیں لگاتے ہیں لیکن یہ سلسلہ کوئی بیس پچیس سال سے سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں کوئی سپریم کورٹ کی ہماری چھے سے زائد ججمنٹ موجود ہیں اور منسٹیو فائنانس کی ریکمینڈیشن ڈائریکشن بھی موجود ہے اور ابھی جو ایفیکٹیڈ ایمپلائیز کمیٹی چل رہی ہے جناب قادر خان مدوخیل صاحب کی سربراہیم ہے انہوں نے بھی ہماری ریکمینڈیشن ڈائریکشن دیئے اور بینک کو کہا کہ جو لیبر ڈے آئے گا تو انشاءاللہ اس پہ ہم اپنی بھرپور مزدوروں کے ساتھ احتجاج کریں گے کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے ہم پینتیس سالوں سے جو ہے سوئی گیس میں ہم کام کر رہے ہیں آپ یقین جانیے مدروخ مزدوروں کا وہ حال ہے وہ آپ لوگوں کو بتانی ساتھ اور میں مرکزی چیئرمین ہوں ریلوے ورکر یونین آل پاکستان کا اور ہمارے سینئر نائب شدر ہیں مرکزی جنید آوان صاحب تو ان کی دعوت میں میں کراچی آیا تھا تو آج انہوں نے افتار ڈینر کا احتمام کیا ہے ماشاءاللہ اور ریلوے سے تقریباً کافی ساتھی یہاں پہ موجود ہیں